انہمدہو وانسلی علیہ رسولہ الكریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و اتمارت طالع کائنات کا بادشاہ شہنشاہ کائنات تمام علوم کو پیدا فرمانے والا کالی رات کالی رات کے کالے ہندیرے میں کالے پہاڑ پر اس کی جھر پہ چلنے والی کالی چونٹی کی بھی خبر رکھنے والا میرا مالک مجھے اور آپ کو ہماری جائز خواہشات اور ایمان کی طاقت میں کامیابی دیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہم سرکھ روح ہو جائیں شنگرف کو مختلف ناموں سے مختلف جگہ پر پرانی نئی کتب پر مختلف ناموں سے تحریر کیا جاتا ہے تاکہ کم اکل اور نہ بلد کیمیا نہ اپنا پیسہ دایا کرے نہ اپنا ٹائم دایا کرے اور نہ اپنے آپ کو نقصان بن جائیں شنگرف کو شنجریف زنجرف اینگر سرکھ مرنب رومی زنجرف سنگے اہمر دار شکنا سرکھ سنیون لاؤد زافر زفتسا سیولسن یہ تمام شنگرف کے نام اور اس کی دو قسم کی اقسام ہے ایک مادنی اور دوسرا مصنوعی جو آج کل بزاروں میں ملتا ہے ایک مصنوعی میں بھی آگے پھر اس کی اقسام ہے کاتھا رومی یا ناگ بنسی یہ آگے اس کی مختلف اقسام ہے سب سے پہلے جو شنگرف حاصل کیا گیا تھا یہ افریقہ سے حاصل ہوا تھا اور اہل روم اور سپین اس کو لائے تھے چونکہ یہ عدویات میں استعمال ہوتا تھا اس لیے اس کی قیمت بہت زیادہ مناسب ہوتی تھی اہل چین بھی اس کی قدر قیمت سے واقف تھے شنگرف از قسم سموم ہے اس کا زیادہ تر کھانا خون میں جوش و احتراق قیدہ کرتا ہے جس سے جسم میں پھوڑے پھنسیاں اور چھالے وغیرے نکل آتے ہیں اور اگر مومیوں اور قائم اللہر کر لیا جائے تو چاندی کو سرخ رنگت میں رنگتا ہے ایک دعب چاندی کی اکسیری ساتھیوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ایک پاؤ چاندی کا برا ہو پائن تولہ شیر مدار سے اس کی کترہ کترہ ڈال کے رگڑائی کریں تین سیر کی بند کر کر بے دود اس کو آگ دے دیں اسی طرح اکیس آگ دینی ہے پائن تولہ شیر مدار سے کرل کرنا ہے اور اب آگ دینی ہے یہ اب باپ کی داب تیار ہوگی اس میں دو تولہ ساپ پارہ رکھیں گے اور آدھا سے رپلوں کی آگ دے کر نکالیں گے تو یہ پارے کا آپ کا کشتہ ہوگا چرک دیں گے تو یہ پارے کی چاندی کی شکل میں بند کر میٹل آپ کے ہاتھ میں ہوگی اگر رنگ کا ایک نسکہ آپ کی خدمت میں اور پیش کرتا ہوں کیونکہ میں نے کافی پارے کے اور چاندی کے نسکے بیان کیے ہیں تو ان کے ساتھ اگر رنگ کو نہ بیان کیا جائے تو یہ ساتھیوں کو لال بطی کے پیچھے لگانے والی بات میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دمائیں اللہ آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں کسی کی متاجی نہ دے اور بڑے سبر اور استقامت سے میرے علم سے فیدہ اٹھائیں کیمیا میں سب سے جو بڑی چیز وہ دستکاری اور سبر ہے نشادر دستولہ پتری فلات دستولہ جوہرے نشادر نمک کے ساتھ جوڑے ہو وہ بہت بہتر ہے تین مرتبہ اڑائیں اب پتری فلات دستولہ اس میں ملائیں کھرل کریں یہ آپ کا ہوائی تیل سرخ رنگ کا ہوگا اب ڈائی تولہ گندت کوئی بھی قائم نیم قائم مصفہ اچھی والی کے ساتھ یہ تیل چویا دے کے کھرل کریں اور اس کے جوہر اڑائیں یہ جوہر تین مرتبہ اڑالیں تولہ گندت یہ جوہر تولہ پارہ تولہ سونہ تین ماشا بہتر کھرل کر کے یہاں تک کہ جوہر تین شیر ہو جائے یہ اکسیر تیار ہے سمابی اور مزاری دونوں چاندی کے اوپر یہ اکسیر آپ کی کام کرے گی الحمدللہ صبر اور سکون کے ساتھ کریں گے تو کوئی کمی نہیں ہو میرے نسکے کوئی عام نسکہ جات نہیں ہے پریکٹیکل پچھلے بارہ سو سال اور سنتیس سال سے میرے ہاتھوں میں کھیلنے والی چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں